السلام علیکم روزانہ دو علاچی کھانے سے آپ کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں علاچی آپ کے لئے ملٹی وٹامنس اور میڈیسن کا کام کرتی ہے حکیم لکمان کا علاچی کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو علاچی کا صحیح استعمال پتا چل جائے اور اس کے بعد اس کی صحت خراب ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ علاچی کا استعمال آپ کی باڈی میں ہارموس ان بیلنس کو بیلنس ملاتا ہے کیا آپ تندرست ہیں یا چھوٹی بیماری یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ کا علاچ چار رہا ہے تو آپ اپنی میڈیسن کو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہوئے دن میں ایک یا دو علاچی ڈیلی استعمال کرنے سے آپ کو بہت زبردست فائدہ حاصل ہوگے تو وہ فائد کہہ ہے تو دوستو میں ہوں نوید اختر اور میرا چینل بیسٹ مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک یہ موہ کی بدبو دور کرنے اور سانسوں کو مہکانے میں مددکار ثابت ہوتی ہے یہ پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہے نظام حازمہ اور بدحزمی میں اس کا استعمال بہت مفید ہے کہہ اور مطلی کے لیے مفید ہے سینے کی جلن عصاب کو سکون دیتی ہے دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بلگم کو رکھتا ہے خانسی اور نزلہ زکاں میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے گلا بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو چائے میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو آرام ملتا ہے علاچی آپ کو فوڈ پائزن نہیں ہونے دیتی اگر آپ کا کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتا تو آپ کھانا کھانے سے کچھ ٹائم پہلے موہ میں علاچی را کر اچھی طرح چوز لیں یا نگل لیں اور پھر کھانا کھائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھایا گیا کھانا کتنی جلدی اور بہتر طریقے سے حضم ہوتا ہے علاچی ڈائجسٹف سسٹم کے لئے بہت اچھی ہے علاچی کے استعمال سے ہمارے پیٹ اور نظام حازمہ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں کانسٹیپیشن، قبض ہو، گیس ہو یا بدہزمی ان تمام مسائل کو ایک علاچی کھانے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے باڈی کو ڈیٹوکس کرنے کا کام علاچی کرتی ہے کیونکہ ہماری باڈی لیونگ سیل سے بنی ہے اور لیونگ سیل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں ان ڈیڈ سیل کو باڈی سے نکالنا ضروری ہے یعنی کہ باڈی کو ڈیٹوکس کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو یہ ڈیڈ سیل ہماری باڈی میں نئے ڈیڈ سیل بنانے لگتے ہیں اور انسان کینسر اور قوت مدافعت ختم ہونے والی بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے ہارڈ ورکنگ کرنے اور سخت میند کرنے سے یہ ڈیڈ سیل تو پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں مگر اب ایسی کولر اور پنکھے کے نیچے زیادہ رہنے کی وجہ سے یہ ڈیڈ سیل ہماری باڈی میں ہی رہتے ہیں جو آپ کے چھوٹے یورن اور بڑے یورن سے ہی نکل سکتے ہیں اس لیے دوستو پیٹ اور میدے کو صحت مند رکھنا ضروری ہے اس لیے آپ کو ایسی چیزیں کھانا ضروری ہیں جو آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس کریں اگر باڈی ڈیٹوکس رہے گی تو کڈنی سٹون ہوگی پیتر نہیں ہوں گے علاچی اس کام میں ماہر ہے ایک علاچی رات کو کھاتے ہیں تو آپ کی ساری باڈی ڈیٹوکس ہو جاتی ہے آپ کی کڈنی نہ صرف واش ہوگی بلکہ سٹون تک نکل جائیں گے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے علاچی بہت مفید ہے اگر آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کی شکیت ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ رات کو ایک علاچی کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کو مکمل آرام مل جائے گا کم از کم دو ماہ استعمال کرنے سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا وزن کم کرنے کی بات کیجئے تو علاچی زبردست ہے آپ کو کوئی بھی میڈیسن کھانے اور ایکسسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علاچی میں بہت سارا پوٹاشیم ہے وڈیمن بی ون وڈیمن بی سیکس فائبر کیلشیم اور وڈیمن سی کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے علاچی میں وہ تمام اجزاء ہیں جو آپ کا وزن کم کرتے ہیں اور میٹابلزم ریٹ کو بڑھاتے ہیں ایک سے دو ماہ اگر آپ علاچی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن کم از کم دس سے بارہ کلو تک بغیر ایکسسائز اور بغیر ڈائٹ کے کم ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو بھی علاچی زبردست ہے کیونکہ علاچی میں زیادہ مقدار میں فائبر ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بھوک نہ لگنے سے آرام دیتی ہے اگر آپ اپنی یاداشت کو شارپ کرنا چاہتے ہیں دماغ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے برابر وزن میں کوزہ مصری بدام سونف اور چند دانے علاچی لے کر اس کو گرینڈ کر کے پوڈر بنانا لینا ہے اس پوڈر کا ایک چمچرات کو سونے سے قبل نیم گرب دو سے لینا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یاداشت کتنی تیز ہو گئی ہے یہ نسکہ دماغ کی یاداشت کے علاوہ نظر کے لیے بھی زبردست ہے سانس کی بیماریوں اور ذینی انتشار کے لیے بھی لاشی زبردست ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ایک لاشی کھا کے سوتے ہیں تو اس سے سٹریس لیول کم ہوگا ذینی انتشار ٹنشن کم ہوگی اور آپ کی نیند بہت اچھی اور سکون دیائے گی اور آپ صبح کے وقت ایکٹیو ہو کر اٹھیں گے یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتے چلے کہ بزار میں وزرن کم کرنے کے لیے جو بینڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان میں علاچی کا عرق استعمال کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ان عدویات کو استعمال کرنے کے بجے آپ ڈریکٹ لاچی کا پورڈر استعمال کریں دن کے کسی بھی حصے میں ایک لاچی چبا کر یا چوس کر کھانے سے آپ ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں آج کل کے دور میں ٹینشن سے بری ہوئی لائف میں سردت ہونا ایک عام سی بات بن گئی ہے اگر آپ کو اکثر یا کبھی کبار یہ مسئلہ بنتا ہو تو رات کو علاچی استعمال کرنے سے یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے باڈی کے امینٹی کو بڑھانے کے لیے علاچی بہت زبردست ہے اگر ہماری امینٹی مضبوط ہوگی تو ہمیں کوئی بھی بیماری چھو نہیں سکتی تو اس طرح دوستو علاچی کے استعمال سے ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ اور آپ کی فیملی صحت مند رہ سکتی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تو کمنٹس بوکس میں اپنی رائے بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ